موسیقی کوئی بھی بر لباس پکٹ پر نہ ٹھر سکا موسیقی مسلم لیگ ڈون اور پیپلز پارٹی کی درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر اہم اجلاس حکومت اتحاد کے تحریری مہائدے پر مشابرت کی گئی حکومت کا قانون سازی بجٹ اور پولیسیوں پر اقبل از وقت پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے پر اتفاق ملک استحکام کیلئے دونوں جماعتوں کے مل کر چلنے کا عظم دونوں جماعتوں کے رہنما اجلاس کے رپورٹ قائدین کو پیش کریں گے ملک ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے ملک سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر ہمراہ ریڈ لائنگ ہے جو سے کراس کرے گا قانون حرکت میں آئے گا وزیر خارجہ سارٹار کی داتا دربار لاہورنی میڈیا سے گفتگو کہا ماضی میں ملک دو لخت ہوا جنہوں نے ملک کو دو لخت کیا ان کا حال بہت برا ہوا بانی پیگیاں بھی کہتے ہیں ان کے لوگ بھی کہتے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ سارے چہرے کہاں سے ہوئے کرائی کے چہرے تھے یا ان لوگ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے وہاں سے کرتار ہوئے ہیں ان کے ویڈیو میں چہرے ہیں وہ یا تو جالی چہرے تھے یا انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے بتائیں نا چوروں کی ایک بارات اکھٹی ہو گئی ہے چور ہی اتنے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کس کو چور کہیں خواجہ آر صرف کسی آرکورٹ پر نیوز کانفرنس کہا اگر جلسہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو بانی پی جے کبھی منسوخ نہ کرتے پی جے جالی بیانیاں چلا رہی ہے جس کا مقصد دوبارہ نو مئی کرنا ہے ہماری قسمت امریکہ نے نہیں ہم نے خود بدلنی ہے علیمہ خان اور بشاہ بی بی میں پارٹی پر قبضے کی خبریں منڈیٹ چور حکومتی خواہش ہو سکتی ہیں مگر حقیقت نہیں پارٹی بانی پی ٹو آئی کی ہے اور وہ خود تمام معاملات دیکھ رہے ہیں بریسٹر سیف کا بیان کہا اطلافات شریف خاندان میں ہیں جس کے مزیعہ تعلیٰ تارر خود لے رہے ہیں نند بھاوج میں زمان پارک کے گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے بریسٹر صاحب آپ تین میں ہیں نہ تیرہ میں وزیر اطلاف پنجاب عظمہ بخاری کا بریسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہا آپ کو یاد ہے نون میں سے شین نکالنے والے ایک بازگر چالیس دن کا چلہ بھی کٹ چکا ہے یہاں پر حکومت کی ہے اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہم پر برسر اقتدار رہا ہے چند ہی خاندان ہیں اور چند ہی لوگ ہیں جو بدل بدل کر حکومت کرتے ہیں بجلی کے بل بم بن کر گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں اور یہ صرف جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ چودہ روپے فی یونٹ دو مہینے کے لیے کم کیے ہیں یہ کافی نہیں ہیں چند خاندان اور لوگ چہرے بدل بدل کر مرک پر حکمرانی کرتے ہیں یہ ذہنیت یہ ہے کہ قوم قادم اور بیورکیسی حاکم ہے میر جماعت اسلامی حافظ عمر رحمان کی نیوز کانفرنس کہا ہمیں پورے پاکستان میں بجلی پر ریلیف شاہی ہے پچھلی بلو پر ٹیکس نامنظور ہے تھا اور رہے گا آئی پیس کو لگام نہ دالی تو چھوڑیں گے نہیں راول پنڈی سے پلندری جانے والی مسافر بس کو حادثہ کھائی میں جاگری حادثے کے نتیجے میں پچھس اپراد جاں بہاق ہو گئے مسافر بس کو حادثہ پانا پول کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا میتوں اور زخمیوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ایران سے آنے والی زائرین کی بس مکران میں حادثے کا شکار گیارہ فراد جامبہ ہو گئے حادثے میں تیسے زائر زفنی ریسیو ٹیم کے مطابق ایران سے آنے والی بس زائرین کو لے کر پنجاب جا رہی تھی حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا زائرین کے تعلق لہور اور کچھ اوالہ سے ہے وزیراعظم چہباب شریف اور وزیراعہ پنجاب اور یہ نماز کا حادثے پر دکھ کا اثار زافیوں کی جزت احتیابی کے لیے دعا فتنال خوارج کے خلاف قانون نافذ کرنے والے داروں کی بڑی کامیابی چوبیس اگس کو تھانہ سٹی توانسہ کے حدود میں سٹی فوڈ کلپ کے قریب فتنال خوارج کا ایک گروہ دہشتگردی کی بڑی کاروائی کے لیے موجود تھا پولس کے پہنچتے ہی دہشتگردوں نے پولس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں دو خوارج دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا گیا کراچی کے علاقے گولی مار میں مذہبی جماعت کی ویلی پر فائرنگ اور فرار جانبھاگ دس زفرین علاقے میں صورتحال انتہائی کشریدہ پولس کی بھائی نفتی تلہ پیڑشٹرل آئی جی کراچی جاوید آلم اوڑوں نے کہا کہ کشریدہ صورتحال پر کابو پالیا ہے فائرنگ میں ملاوے صورتحال تقلاف کاروائی کی جائے گی انجل سبھائی نفتی بھی پہنچ رہی ہے ہندی آئی جی ویسٹ میں آیا کہ پولس معاملہ کنٹرول کر رہی ہے مشتہل افراد تو منتشک کیا جا رہا ہے ملک میں مونسون کے ایک اور تگڑے سپل کی اینٹری کراچی میں ستہ ستیس اگستہ دھواندھار بارش ہوگی اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا میئر کراچی نے رین امرجنسی نافذ کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ پر اثر انداز ہونے والا یہ اب تک کا سب سے طاقتور سسٹم ہے پنجاب میں بھی مونسون بارشوں کا لڑ جاری ڈی جی خان ملتان اور بھاولپور میں سلاف کا خطرہ لاہور پنڈی اور دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع تاجروں کی جانب سے سب تافزات اور ہرٹال کی کال کام کر گئی فیچر بورڈ آف ریوینیو نے تاجر دو سکیم کے قواعد اور جوابت میں ہم تبدیلیاں کرنے کی تیاری کرنے سندھ میں ڈینگی کے بڑھتے وار کیسز میں روا سال 135 فیصد اضافہ اب تک ڈینگی بخار کے 1167 کیسز ریپورٹ ہوئے 1022 کیسز کا تعلق کراچی سے ہے تیراسی ڈینگی کیسز ہیدرباد 34 بی بخار اور 12 کیسز سکھر سے ریپورٹ ہوئے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش چلی حچبیری کے اس کا دوسرا روز ملبر سے عقیدت بندوں کی حاصری سیکیورٹی کے سخت انتظامات لنگر اور نیاز کا احتمال پاکستان نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو شنگھائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی بھارت کی جانب سے تحال جواب نہیں دیا گیا شنگھائی تاون تنظیم کی میٹنگ سال 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منقل ہوگی شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کانسل کے چیمنشپ اس بار پاکستان کے پاس ہے غزمی اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری 24 کھنٹوں میں مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے وستی شہر دیدربلہ پر بمباری سے 12 فلسطینی شہید ہوئے خانیونس سلمگاری کیمپ اور رفا پر بھی رات پر بم برسائے گئے دیدربلہ پر مسلسل بمباری سے ایک لاس زائد افرات نقل مکانی کرنے پر مجبور غزمی اسے ہونی فوج میں مسجد میں گھس کر قرآن پاکستان سے نظراتش کر دیئے حزمی اسرائیل پر مسائلوں اور ڈران سے حملہ ترجمان حزمی اسرائیل کے مطابق 320 راکٹ شہید کمانڈر فواز شکر کے قتل پر جوابی کاروائی کا پہلا مرحلہ تھا 11 اسرائیلی فوجی اجو کو نشانہ بنایا گیا حملے کے بعد اسرائیل میں 48 گھنٹوں کے لیے ہمگامی حالت نافذ نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا اچلاس طرف پر لیا ڈھاکہ میں قطر کا مقدمہ درش ہونے کے بعد بنگلدیشی کرکیٹر شاکیب الحسن کی مشکلات پڑ گئیں شاکیب کو پاکستانی خلاف پہلے ٹیس کے بعد بتائیں واپس بلائی جانے کا امکان ہے بورٹ کے صدر فاروق احمد کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر کی مطابق تحقیقات ہوں گی دوسرے ٹیس سے کبھل چار دن کا وقت ہے اسی دوران کوئی فیصلہ کریں گے انگلیش پریمیر لیگ میں آر سیدن کی ایسٹرن ویلہ کے خلاف دو سفر سے کامیابی ٹوٹنیہم ہاتسپر نے ورٹن کو چار سفر سے پچار دیا ٹوٹنیہم کے کورین فارور سیون ہیگنگ نے دو مرتبہ گیند کو جال میں پہنچایا دفاعی ٹیمپئن منچسٹر سٹی نے ایپس وچ ٹاؤن کو چار ایک سے آو کلاس کیا ارلنگ ہالان کی شاندار ہیٹرک پاکوہن کے عظیم منفرش شاعر احمد فراس کو ہم سے جدہ ہوئے سولہ سال گزر گئے حالات رومانوی ہو یا انقلابی آج بھی ان کی شاعری دلوں کے تار ہلاتی نظر آتی ہے احمد فراس نے انگنت مقبول نصمے اور خاصلے لکھی جنہیں غلام علی نوجہہ سلماغہ رونہ لیلہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے